جی امریکہ سے ڈالر ملے گئے کدھر ہے وہ ڈالر ابھی تک تو آپ کو اتنی آپ نے غلامی کی آپ نے اتنی ان کے لیے بوٹ پولش کی بائیڈن کی کیا دیا اس نے آپ کو ایک ارب ڈالر آئی ایم ایف نے دیا دیکھیں نا انسان دیکھے بھی تو اچھا دیکھیں یہ کیا طریق ہے ملک کو بھی برباد کر رہے ہیں اس بھی فلور آف تہاوس پہ عمر یوب صاحب نے کہا ہے لیڈر آف اپوزیشن نے سیکریٹری جنرل بی ٹی آئی کے کہ ہمیں پتا چلا ہے ذرائع سے کہ جو خان نے کہا تھا absolutely not اس کے خلاف action ہو چکا ہے اور دو جنگی اڈے دینے کا یا پروگرام ہے یا دے چکے ہیں افغانستان اور ایران کے خلاف خان کیا کہتے تھے کہ میری ملک میرا ملک اور برداشت نہیں کر سکتے لڑے ہیں ہم اور خون بہانے کے متحمل نہیں کیوں پاکستانی خون بہے جسے لڑنا ہے واپس میں لڑے ہمیں کیوں بیچ میں کھینچتے ہیں ایکانومی کو دیکھ لیں بجڑی کو دیکھ لیں گیاس کو دیکھ لیں پانی کو دیکھ لیں ملک کے حالات دیکھ لیں غربت دیکھ لیں لیکن یہ جو پاکستان میں دو سال میں ہوا ہے ڈرون سٹرائکس دوارہ سٹارٹ ہو گئے طالبان یا الکایدہ یا جو بھی کہیں وہ واپس آگئے ہیں پولیس والے مر رہے ہیں فوجی مر رہے ہیں تو پھر خان کو جیل میں اس لیے ڈالا تھا کہ پاکستان کو برباد کرنا تھا یا تو پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے نا خان کو ہٹانے سے وہ بھی تو نہیں ہوا نا مطلب ان کا مقصد کیا تھا نشانہ کیا تھا وہ نہیں سمجھاتی صرف ایک نہیں سمجھاتا جو سائفر پاکستان آیا ہی نہیں تھا جس میں کچھ تھا ہی نہیں جس پر دوشنل ناشنل سیکیورٹی کانسل میٹنگز ہوئیں پھر اس سے پاکستان بردام ہو گیا پھر انہیں خان صاحب پر چوری کے الزام لگا دی کہ سائفر چوری کیا بھئی وہ وزیراعظم ہے سائفر ہے ہی اس کا وہ کوئی چوری کرے گا تو یہ سارا ڈراما آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی تباہی بربادی کا ایک افسانہ سٹارٹ ہوا تھا میں نے آج صبح بھی یہ بتایا دیکلاسفائیڈ ورژن کاسن سوری نے بھیج دی تھی سپریم کورٹ اگر آپ کو یاد ہے اور وہ دیکلاسفائیڈ ورژن بھی سپریم کورٹ نے کھولنگوارہ نہیں کیا اور پھر اس پہ فیصلہ دے دیا کہ جی جو پسے پردہ ہے اس کو پسے پردہ رہنے دے خان صاحب کا پی ٹی آئی کا جتنا بھی بیانیاں وہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتا اگر وہ ڈی کلاسفائیڈ سائفر کو دیکھ لیا جاتا وہ انہیں دیکھا نہیں پھر انہیں اس بے گناہ کو بھی جیل میں ڈالا وائے ہمارے اور بے گناہوں کو مرچیمہ ہو گیا ڈاکٹر یاسمین ناشر آلیا حمزہ فلق جاوید کیا مطلب اسے اور ہزارہ ہمارے گمنام جو بچارے اس وقت بیٹھے ہیں جیلو میں ملٹری ٹائلز میں they have lost the plot یہ سائفر کیس لمبا کیا جائے لمبا کیا جائے کہ خان کو کوئی ڈیل آفر ہو جائے گی اور پیچھو جائے گا وہ ڈیل ماننے والا بندہ ہے نہیں اس کے ڈی این اے میں نہیں ہے نہ وہ ڈیل کرتا ہے نہ ڈیل کرتا ہے یہ گیم اسی یہ ساری چل رہی ہے بائیڈن تو لوگ ان سے زیادہ ناراض ہیں اور نومبر میں امریکہ میں الیکشن ہونے جائے گا اگر ٹرم صاحب دوبارہ آتے تو پاکستان میں ویسی بھی انٹرنیشن اسٹیبلشمنٹ کے دخل اندازی تو ہوتی ہے دیکھیں دنیا کے ہر ملک میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر ملک میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جن کا کام ہوتا ہے ملک کو محفوظ رکھنا